اسلام علیکم ناظرین یہ پیغام دیتی ہے کہ ہم اپنے ریسورس کی ہمارے پاس جو خوشیاں ہیں ان کی یقصہ تقسیم کریں وہی پر ہمیں اپنے کشمیر میں مقبوضہ کشمیر میں جو ہمارے بھائی ہیں ہماری بہنیں ہیں ان کے ساتھ ایک یقجہتی کا اعلان کرنا ہے اس موقع پر اتنا ہی ضروری ہے ناظرین اور صبح سے اگر ہم دیکھیں تو اس طفعہ بڑی عید کی خوشیاں ہم نے دیکھا کہ ہر کسی کی یہی کوشش ہے کہ کشمیر کے ساتھ ادھارہ یقجہتی میں گھریں کیونکہ اس عید کا جو پیغام ہے ناظرین جو میسج ہے اور جو سپیرٹ ہے سب سے بہترین اگر اس کی ہمیں اکاسی اور یا ریفلیکشن دیکھنی ہے تو اس وقت وہ دیکھی جا سکتی ہے مقبوضہ جمہو کشمیر میں بھارتی بربریت جیسے آرٹیکل 370 اور 35A کی ایڈرگیشن کے بعد جیسے اس بربریت میں اس اٹرونسٹی میں اضافہ ہوا ہے وہاں پر جس کسیم سے کشمیری بھائی دہین پھر بھی اپنی اس جدو جہد پہ جاری ہو ساری ہیں اور آج بھی ناظرین ان کی ایڈ کی خوشیوں کو مکمل طور پر ہیمپر کرنے کی ایک مرتبہ پھر سے بہت بری اور بہت ایک ایویل کوشش بھارت کی طرف سے آج بھی نظر آئی جہاں پر چھوٹی مساجد میں انہوں نے کہا اور بڑی مساجد میں کوئی ایڈ کی نماز دینا ہونے دی کرکیو کا سلسلہ کل تھوڑا سا یعنی کہ اتبار کے روز تھوڑا سا ریلیکسیشن انہوں نے اس میں دی تھی لیکن آج پھر سے وہی کرکیو کا عالم وہاں پر ہے تمام لوگ اس وقت نہ اپنی ایڈ کی خوشیاں وہاں پر منا پا رہے ہیں اور ان تمام خوشیوں سے بھی محروم ہیں اپنی آزادی سے اپنی basic اپنے human rights سے محروم ہے لیکن پاکستان کی اس میں یہی کوشش ہے اب پاکستان کی طرف وہ کیونکہ دیکھ رہے ہیں تو پاکستان اس وقت ان کے ہر غم میں ان کے ساتھ کھڑا ہے ہمیشہ کی طرح لیکن اب پاکستان کا ناظرین رول اتنا ہی اہم ہو چلا ہے جیسے جیسے بھارت میں بی جے پی ڈریون جو موڈی گورنمنٹ ہے ان کی طرف سے اس طرح کی بربریت اور الٹرا نیشنلزم کی مثالیں روز بروز سامنے آ رہی ہیں ناظرین آج ہم نے دیکھا آزاد جمہو کشمیر میں راجہ فاروق حیدر صاحب وزیر آزم آزاد جمہو کشمیر انہوں نے ایک اچھی ریلی کا احتمام کیا وہاں پر انہوں نے ایک مرتبہ پھر سے یف جیسی کا پیغام دی اور بہت اچھا لگا دیکھ کر کہ وزیر خانجہ شاہ محمود قریشی صاحب بھی اور پاکستان پیتوز پارٹی کے پریزیڈنٹ بلاول بھوتا زہداری صاحب بھی ان کے ساتھ خمرہ تھے اس ریلی میں دونوں لیڈران نے اس ریلی سے جو ہے وہ خطاب بھی کیا ہے بات بھی کی اور بہت ضروری ایک میسیج پہنچایا گیا ہے اب ہم سن دیے رہے ہیں کہ وزیر آزم عمدان خان چودہ اگست کو جو ہے وہ بھی رخ کریں گے کشمیر کا اور وہاں پر آگاہ جمہو کشمیر لیجسلیٹیو اسیملی سے وہ کتاب بھی کریں گے ان تمام امور پہ ناظرین آجن کلیکٹیو لی نظر ڈالیں گے اور اس پروگرام کے تفسط سے ہم اسی یقجہتی کے اسی سولیڈاریٹی کے تیغام کو آگے پہنچائیں گے جو کہ پاکستان نے ہمیشہ سے اپنا قومی فریضہ سمجھا ہے ہمارے کشمیری بھائی بہنوں کے ساتھ اور اس بہت خصوصی نشست میں میرا ساتھ دیا ہے بہت ڈیکوریٹیڈ پانل نے وداود further ado میں آپ کا تعریف ان سے کراؤں اور ہمیں فیڈبیک دیجئے گا اس نشست کے حوالے سے جو کہ ہمارے دل کے بہت خریب ہے اور بہت خصوصی ہمارا یہ ایک ہماری ایک 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 ہے حافظ طاہر خلیل صاحب ہمارے ساتھ تشریف فرما ہے سینئر صحافتی ہیں آپ اور تمام معاملات پہ ویسے بھی اپنی صحافتی بے باس رائے ہمارے ساتھ رکھتے ہیں تو شکریہ حافظ صاحب آپ اس خاص موقع پہ ہمارے ساتھ تشریف لائے اور ایت کی ہماری خوشیوں میں بھی آپ نے اور اس اٹیہی میں بھی آپ نے اپنی آواز جوڑی ہے سینیٹر شہر کامران صاحبہ ہمارے ساتھ ہے اور سینیٹر شہر کامران صاحبہ ہمارے ساتھ رکھتے ہیں اور سینیٹر شہر کامران صاحبہ ہمارے ساتھ رکھتے ہیں آپ نے کیونکہ کشمیر کے موقع کے حوالے سے بھی آپ نے بہت اس میں حصہ ڈالا ہے اور آپ کی پارٹی کا بھی پرسپیکٹیو ہم اس معاملات پہ اہم طرح سے جانیں گے شکریہ کہ آپ بھی تشریف لائیں گے اور آپ بھی ہمارے اید اور اس یجیہتی کے پیغام میں ساتھ ہیں اسی طرح سے اللہ ہور ناظرین we are joined by عزمہ کردار صاحبہ once again پاکستان تحریک انصاف کی ایک بہت vocal اور decorated member ہیں اور عزمہ بہت شکریہ کہ آپ نے بھی وقت نکالا ہمارے لئے خاص طور پہ اس موقع پہ آج کے دن پہ آپ سے ہم مزید جانیں گے آپ کو ہم نے ریلیو میں بھی دیکھا جو کہ ادھارے یجیہتی کے لئے کشمیر کے حوالے سے نکالی گئی اور thank you کہ آپ once again تشریف لائیں ہیں انہی کے ساتھ موجود ہیں جعوید اگوال صاحب سابق صفیر ہیں آپ پاکستان کے اور ڈپلومیٹکلی جعوید صاحب ہمارے ساتھ ویسے بھی بہت طفح تشریف فرما رہے ہیں اور انہوں نے اپنی بہت اہم رائے سے ہمیں آگاہ کیا ہے کہ ڈپلومیٹکلی یعنی صفارتی سطح پر اس مسئلے کو ہم کیسے مزید جاگر کرتے ہیں یا اب پاکستان کے لئے کیا need of the hour ہے شکریہ جعوید اگوال صاحب آپ کی gracious presence کے لئے آپ کی طرف بھی میں shortly آتی ہوں لیکن باقاعدہ آغاف کرتے چلتے ہیں پہلے تو حافظ صاحب کی اگر اس پہلے رائے آجائے پھر صاحبہ پر پوچھیں حافظ صاحب بتائیے گا اس موقع پہ آپ کیسے دیکھتے ہیں اور پاکستان کے end پہ اب ہماری طرف سے اب کیا چیزیں ہیں جو کہ وہ ہو چلی ہیں جن سے ہم شاید اب مو نہ موڑ سکیں دیکھیں مولا بات یہ ہے کہ اس مرتبہ جو عید آئی ہے ایدیا قربان وہ ایک ایسے محول میں آئی ہے جب انڈیا کی طرف سے کشمیر کا جو special status تھا اس کو ختم کرنے کے خلاف دنیا بھر میں آوازوں اٹھ رہی ہیں کہ نہ صرف مقبوزہ کشمیر میں بلکہ پاکستان میں اس کا شدید عمل ہو رہا ہے پاکستانی عوام نے آج کا دن آج ایڈ کا دن کشمیری عوام کے ساتھ یہ ایک جہتی کے طور پر منایا اور کشمیر کی آزادی کے لئے وقف کیا اور اس کا اظہار ہمیں دیکھا ہے کہ پاکستان کی جو تاپ کی لیڈرشپ تھی جس میں پاکستان کے وزید خارجہ ہیں پاکستان پیپس پارٹی کے چیئر مین ہیں بلاوی بھٹو پاکستان کے دونوں جو ہیں آزاد کشمیر گئے اور انہوں نے وہاں پر عملی طور پر کشمیری عوام کے ساتھ ایک عملی ایڈ جہتی کا اظہار کیا انہوں نے منقصد کی پریس کانٹرس کے ایڈرس کیا اور کشمیر کے جو مقبوزہ کشمیر کے عوام ہیں ان کی جدے جہدے آزادی کو مہمیت دینے کے لیے ایک پیجٹیم میسیج پاکستان کی طرف سے گیا اس پر میں پاکستان کی لیڈرشپ کا شکریہ بھی ادا کرتے ہم اور ببارک بات بھی دیتے ہیں کہ انہوں نے ایک نسکت قدم اٹھایا ہے کشمیری عوام کے ساتھ ایڈ جہتی کا اظہار کیلئے پھر دوسرا ہمیں یہ ہم یہ دیکھ رہے ہیں کہ کشمیر کے مقبوزہ کشمیر کا جو سپیشل سٹیٹس ہے اس کو ختم کرنے کے خلاف پاکستان کا جو موقع تھا اس کی عالمی صفحہ پر جو پذیر آئی سپیشلی ابھی وزیر خارجہ چائنہ سے ہو کر آ رہے ہیں ان کی فارل میسٹر بان جی سے ملاقات ہوئی ہے اور اس کے بعد جو سٹیٹمنٹ آیا اس سے پہلے امریکہ کا سٹیٹمنٹ جو دکھا امریکہ کی طرف سے آپ نے دیکھا کہ پیجنٹ ٹرم سے خالصی کے پیشکش کی لیکن انڈیا نے نہیں مانا بلکہ انڈیا نے یہ کہا کہ بھئی کہ ہمارے وزیر سے کوئی بات نہیں لیکن اس کے بعد جو بے مرتبہ ریپیٹ کیا پیجنٹ ٹرمپ نے اپنے فارلیسی کی پیشکش کو اور اس کے بعد پھر جب سپیشل سٹیٹمنٹ نے بنایا اور اس سے یہ بیان دیا کہ ہم نے امریکہ کو سٹیٹ ڈپارٹمنٹ کو اعتماد میں لے لیا تھا کہ یہ ہمارا درونی معاملہ ہے لیکن اس کا جواب بڑے دو پوک انداز میں سٹیٹ ڈپارٹمنٹ کی طرف سے آیا کہ کشمیر کا جو مسئلہ ہے اس کے بارے میں کوئی پالیسی تبدیل نہیں ہوئی سٹیٹ ڈپارٹمنٹ کی اور امریکہ کی یہ اس امریکہ پھر اس کے بعد چینہ نے جس طرح سے سٹیٹمنٹ دیا تل یہ کہا گیا ہے کہ جنار یہ چونکہ لگاک کا معاملہ تھا چین نے لگاک کے بارے میں بیان دیا لیکن اب تو بڑے واضح طور پر جو مشترکہ علامیہ جاری ہوا جو اس کی طرف سے چین کے ترجمان کی طرف سے انڈیا کے کشمیر ہے متنازع علاقہ ہے یونائٹی نیشنز کی ریزلیوشنز کے مطابق اس مسئلے کو آیا نے کہی اور نے سیکریٹی جانلے کا یہ تو انیشیٹیو تھے ہمارے یہ بڑے با اثر چیزم کے انیشیٹیو تھے جس کی وجہ سے عالمی راہ امہ یہ سوچنے پر مجبور ہو گئی ہے کہ کشمیر میں آخر انڈیا نے یہ قدم کی اٹھایا جس کی وجہ سے جناسے یونائٹی نیشنز کے ریزلیوشنز کی نفی ہوئی مقام پر دھکین دیا ہے جہاں دونوں ملکوں کے درمیان دیکھے دونوں موالک ایٹ کو قوت ہیں اور اس خطے میں امن کے لیے ضروری ہے کہ دونوں ملکوں میں ہم اہنگی قائم رہے امن قائم رہے لیکن ایسا نظر نہیں آرہا یہ انڈیا کی قیادت جو ہے جس راستے پر چل پڑی ہے اس سے قائدار امن قائم نہیں ہو سکتا سینٹر سہرد آمدان سہردہ اب بکر ہم اسی تناظر میں اس بات کو دیکھیں کہ اب تو ایک جوائنٹ ریزولیشن بھی جو پارلیمانی اجزاز کے ذریعے نکلی اور اس میں مبارک بات کے آپ کی بھی جماعت اس کی مستحق ہے اور دیگر بھی جماعتیں جنہوں نے ایک ہو کر یہ ایک واضح تحران دیا اب انٹرنیشنل خطہ پر ہی اگر ہم اپنا کیس لڑیں تو وہی بہتر ہوگا چونکہ اس ریزولیشن کا تو یہ بھی حصہ تھا کہ بائی لائٹرل اگریمنٹ جتنے ہیں انڈیا سے ان کو بھی ہم ری وزٹ کریں گے جس کا بالکل ڈریکٹ ریسنس جاتا ہے اس سملا معایدے پر جس کے ذریعے ہم چاہتے تھے کہ ہم بائی لائٹرل ہی اس مسئلے کو حل کریں بسم اللہ روالہ 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 منا سب سے پہلے تو ہم کہوں گے کہ پاکستانی قوم بہت مہدن برطل قوم ہے اور سپیشلی جب کشنی کا اشو آسا ایک انکائد آزم کا جو فرمان ہے کہ کشنی ہی پاکستان کی شہر اگر ہے اور مشہر بنفکار علی بھٹو کی جو کہ قوم کا دفتہ اس طرف ہمیں ان ارامل کا بھی جائزہ لینا پڑے گا کہ وہ کیا وجہات ہیں کہ تمام طرح قوم کے دفتے قوم کی بیکنگ کشنی کی جد جہد اور اس کے بعد اتنی قربانیاں اتنی ایتراسٹی ایمالی ایس کمیشن سی ریپورٹ آپ کے جوہے ایس کے بازجوب تو قوم کا مخاب ہے جہاں پہ ہمیں ناکاملی کا سامنا ہے کہ میں یہ سمسنی کہ اس وقت ہوگی موستر گفتبو جب ہم ان ارامل کا بھی جائزہ لے ہمیں یہ دیکھنا ہوگا کہ آج کی جو جنگوں ہیں وہ ہتیاروں سے نہیں لڑی جاتی ہیں وہ بہترین وقت میں ارمی سے لڑی جاتی ہیں بہترین وقت میں ارمی کیا ہماری دنیا کے جو پالیسی لیکنگ انسٹیوشنز ہیں ہماری کتنی انڈیا سے یہ بھی دیکھنا ہوگا اور انڈیا سے کتنی یہ بھی دیکھنا ہوگا ان کی سکارت کاری کیسی ہے اور ہماری سکارت کاری کیسی ہے اس کا ہمیں روازمہ کرنا ہوگا تبھی ویلی اولیس ہے ایک آپ کو یہ ضرورت ہے کہ آپ اپنے آپ کو اپنی جو کوششیں ہیں ساوششیں ہیں خاملے ہیں ان کو بلکل اولیس ہی ریویو کریں آپ دیکھیں کہ کہاں پہ آپ کی غلطیاں ہیں یعنی ہم شاید آج جو رویر خادجاں کا بیان ہے میں پہ سمسکیوں سے اسے ایک امید عبدہ بیان نہیں ہے جب وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ مسلم امہ کی ایک عرب کی انویسمنٹ ہے انڈیا کے ساتھ اور جب وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ مسلم امہ جو ہے وہ آپ اس سے یا جو ہے آپ یہ ان سیکیورٹی کانسل سے زیادہ امیدوں نہ لگائیں تو میں سمسکیوں میں سوچنا ہوگا کیوں نہیں لگائیں کیا آج پاکستان کی خادجہ تعلقی کے سوال اٹھے ہیں بلکل سوال اٹھے ہیں ہمیں یہ دیکھنا ہے کہ کہاں پہ ہماری غلطیاں ہیں کہاں پہ ہماری خاملیاں ہیں ہم نے رائے آمہ کو حضار کرنے کی ہے کون کون سے کرنے کے لئے کون کون سے جو ہے رسائل جو ہے ان کا استعمال کیا آج جو ہے میں سمجھتی ہوں کہ سوشل میڈیا اور میڈیا ایک امپورٹنٹ رون ہے ہمارے ہیں اتنے نیوز چینلٹ ہیں اچھا ہر چینل اپنے دن کا ایک گھنٹا اگر مختلف دبانوں میں کشمیر ایشو کو دیتا تو شاید ہمارا تہرام یہ سپارت سوالوں کے ذریعے یہ آلو دنیا میں تہتا ہے سیر زیبا ایم سوری ٹو ایڈمیٹ کہ ہمارے ہاں تو انگریزی چینل آپ دیکھیں کہ شروع بھی ہوتے ہیں پاکستان میں تو وہ اتنا پروپیٹیبل ہی نہیں ہوتے ہیں کہ وہ ختم ہو جاتے ہیں ان کے افتار ہونے سے یہ ہمیں دیکھنا ہے کہ خامنیہ کہاں ہے خامنیہ کہاں ہے سب سے بڑی میں سمجھتے ہیں کہ آج جو کمزوری رہی کہ قومی یقینیتی کا ہم نے مدارہ دیکھا کشمیر کے اندر چیئرمن بلاؤلی تو وہ اقداری نے انانس کیا پھر وزیر خالدہ بھی گیا لیکن میں سمجھتے ہیں کہ بہت مضبط تھا کہ آج کا وہاں موجود ہونا کیا یہ اچھا ہوتا کہ وزیر آجم پاکستان بھی آج کے دن ایک ساتھ جاتے لگتا کہ ایک قومی قیادت تھا ہے لیکن ہمیں یہ لگا کہ نہیں کہیں نہ کہیں آپ کو ایسے مہم کے اندر بھی جہاں ہم کشمیر کی گریفتاریوں کی بات کرتے ہیں ہمیں یہاں کی گریفتاریاں بھی نظر آتی ہیں ہم جب یہ کہتے ہیں کہ کشمیر میں نماز پڑھنے نہیں دی گئی تو آج سب سے بھر آسکالی مداری کو ایت کی نماز پڑھنے کی جازت نہیں ملی لیکن یہ وہ چیزیں ہیں آج ہمیں اپنی پیاریٹیز test کرنی پڑھیں گی کہ ہماری قومی زمیداریاں کیا ہیں ہماری پیاریٹیز کیا ہیں ہماری پیاریٹیز آج قوم کو اکتھا کر کے ایک ساتھ رکھیں اور ہمیں یہ بھی دیکھنا پڑھا ہے کہ یہ جو implications ہیں اس کی 370 آرٹیکل کو ریوک کرنے کی اس کی implications کیا ہیں اس کے لئے ہماری تیاری کتنی ہے تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ ایک جب تک ہم بیٹھیں گے نہیں پوری قومی کنازم اپنے بیٹھیں گی نہیں اور آپ پریویشن دک پاس کر لیں آپ کا عمل درامت کیا ہے آپ کی دنیا میں انگریز کیا ہے آپ بھائرس کے جس آپ امریکل سرےٹر کی اپنے سے بہیں گے آپ کو بھائرسی ملے گا اس کو بہت ہوتے کہتے ہیں ان کی یہ تو لوبی اور دوسرا ہماری تیاریداریاں میں ہے ہمیں کون وقت ہے ہمیں کون وقت ہے میں جو پاشتان قومی حمام کی کیسیت میں دیکھیں آج کے دور میں پارلیمنٹری ڈیپلومیسی جو ہے بڑا امپورٹنٹ رول ادا کرتی ہے اور ہم نے دیکھا کہ کشمیر کے معاملے پر کومی اگزیتی کے اظہار کے لیے پارلیمنٹ کی جوائنٹ سٹنگ ہوئی تھی دیکھیں اس کا ریزمیشن بڑا امپورٹنٹ ریزمیشن ہے تین کام ہوئے ہیں بڑا امپورٹنٹ پارلیمنٹری ڈیپلومیسی کے سلسلے میں جو ہی وہاں پر دو اگست کو جب انانسمنٹ ہوئی ہے سپیکر اور چیرمنٹ سینٹ نے دوہوں نے تمام دنیا کی پارلیمنٹس کو لیٹر لکھے ہیں اور ان کو بنتاہری کیا ہے تیسرا کام جو ہوا ہے کہ سپیکر کی طرف سے جو دنیا کی امپورٹنٹ پارلیمنٹس پر ترکی ہے ایران ہے چائنہ ہے اور ملیشیا ہے اور دیگر ممالک کی جو سپیکر تھے ان کو ٹیلیفن کال کری ہیں اور انہوں نے ترکی کے سپیکر کی طرف سے یہ بھی سٹیک پر آیا کہ سپیشل بلا رہے ہیں کشمیلیوں کے لیے اور اس پہ ایک ریزویشن پاس کریں گے اور اب جو نقص کام ہونے جا رہا ہے کہ آئی پی یو انٹر پارلیمنٹری یونین جو عالمی فورم ہے پارلیمنٹس کا اس کا سپیشل سپیشن بلانے کی بات ہو رہی ہے اسی طرح سرد کی طرف سے ایشین پارلیمنٹری اسسوسییشن اس کا بھی سپیشل سیشن بلایا جا رہا ہے ایک پھر یہ ہے کہ ڈیلیگیشن جو ہے پارلیمنٹری وہ تیاری ہو رہی ہے سرد کی طرف سے تو میرے خیال ہے کہ یہ جو ایکٹیوٹیز ہیں کہ آنے والے ایک جو مہنوں کے اندر یہ جو ایکٹیوٹیز ہونے والے ہیں اس کا عالمی رائے انہاب کر دی اس پر پڑے گا اور پاکستان کے اندر بھی اس کے لیے انشیٹیو جو ہے گورنمنٹ کو لینا پڑے گا کہ پاکستان کے اندرینی جو حالات ہیں پاکستان کے اندر جو ایک حکومت اور اپوزیشن کے درجانتے فاصلے ہیں ایک آواز جو ہے بہت شکریہ مونہ آپ نے مجھے انوائیٹ کیا اور عید کے دن ہم یہاں پہ بیٹھے گئے ہیں اور کشمیر کے باتیں کر رہے ہیں اس سے پہلے تو یہی میسج جاتا ہے کہ اس وقت ہمارے لیے عید سے بھی زیادہ جو امپورٹنٹ ہے وہ ہمارے کشمیری بھین اور کشمیری بھائی ہیں آپ سب کو میری تکرسائز دے رہے ہیں کیونکہ آپ سب نے اس میسج کو آگے پہنچانے میں بہت کردار ادا کیا ہے دیکھیں پرائیم منسٹر نے کبھی کہتے تھا کہ یہ عید ہے آپ سابقی سے منائے یہ عید تو کشمیری ہمارے کاؤس کے نام ہے آج ہمارے دن کے ہیں بلکل خون کے آنسی رو رہے ہیں کیونکہ ہم دیکھ رہے ہیں کہ کس طرح سے نظالم دھائے جا رہے ہیں کشمیریوں پہ بچوں کو دودھ نہیں مل رہا ہے آپ دیکھ رہے ہیں ان کو باہر نکل کے قربانی کی اجازتی بھی جا رہی ان کو نماز کرنے کی اجازتی بھی جا رہی ایک پورا انہوں نے کشمیر کو جیل بنا کے رکھ دیا ہے لیکن وہ نہ دیکھیں پاکستان میں کشمیر سوری تسو پیچھے ہمیشہ ایک بیعت برنت پہ انہوں نے ایشو رکھا کشمیر کمیٹی میں ہم نے بے کیا پہی خاطرخواہ انہوں نے کام نہیں کیا اور فورن پولپسی ہماری اس میں نہیں تھی کیونکہ ہمارا فورن ملکس پہ بھی نہیں تھے لیکن آپ دیکھیں کہ جس دن سے یہ عجیب دوول کا جو ڈاکٹرن ہے یہ انڈیا نے اپنے جو 370 اور 35 ریپیر کر کے جو ایک قیامت ڈھائیو ہے یہ اس کے جیسے ہی اس کے مطلب پتا چلا ہے تو پاکستان میں کی جوائے منسٹر، گورنمنٹ، آرمی، جو ہے آرمی چیز، آرم فورسز سارے انہوں نے بیعت کے جو سیس پلس کیا ہے وہ یہ ہے کہ ہم آخری حد تک جائیں گے اور آپ دیکھیں کہ شاہ محمود دوکھے حج دے گئے گئے تھے وہ حج کا فریضہ بیچ میں چھوڑ کے واپس آئے اور ہماری یہ اب کوشش ہے کہ پوری جو انٹرنیشنل کمیورٹی ایس کے نمبر ون ہم نے آپ نے دیکھا کہ سفارتی بلکل ہم نے لکھے دردے پہ ہم لیا ہے سکریباً ان کا ہائی کمیسٹر ہم نے واپس بڑھوا دیا اپنا ہم نے وڈراؤ کر لیا ہے ٹریڈ ہماری بلکل اس وقت ہے وہ ٹینک صرف ہے جتنی بھی دوستی بس یا سب جھوٹا سارے بند ہو گئی ہیں ایس پیس ہم نے بلک کر دیا ہے اور اس کے بعد انٹرنیشنل کمیورٹی کو انگیج کرنا دیکھیں اس وقت پرائی منسٹر کی ایک کار ٹویٹ آئی تھی وہ بہت ایک امپورٹنٹ ٹویٹ تھی کہ یہ جو ہٹلر نے کیا تھا وہ جو ہولوکاوسٹ تھا اور جو جوس کی نسل کشی کی طرف اس نے کام کیا تھا بلکل وہ ہی اس وقت جو ہے وہ موڈی سرکارات جو کہ گجرات کے کسائی سے اب کشمیر کے کسائی بن کے اسی نسل کشی پر یہ اتر آئے ہیں اور پوری دنیا کو پتہ چاہ جانا چاہی ہے اگر انہوں نے یہ اس کو انڈیا کو نہ روکا اور اس میں آپ یقین کریں مونا جو بہت انڈیا میں جو انٹرنل اختلاف ہے ساری انڈیا پہندی بدل کی خلاف ہے انڈیا میں شوناری خوال کے انگٹنا میں اور انڈیا میںạnh Hindu کی خلاف ہے وہاں پہ انڈیا رائٹرز ہیں دنیا شایت کو ان میں لگات میخیرہ کریں اللہم برکاڈت سارے انڈیب کے خلاف ہیں کوئی اس کے ہاتھ میں نہیں سنڈیا میں بھ gramدند کہہ دیا ہے جو آپ نے کسویر اور لگاہ فرق کے ساتھ کیا ہے یہ ہرگز ہمیں منضور لیگا سن Kardashian لیکن عظمہ خائبہ بات یہ ہے کہ پشمیر کمیٹی کے اب ہمارے پاس فخر امام صاحب چیئرمن ہے مولانا فضل امان اب اس کے چیئرمن نہیں ہے فخر امام صاحب بیسے ہی بہت ایبل شخصیت ہیں اور he is also very good reputation یعنی کہ گورنمنٹ سرکلز میں بھی اور اپوزشن کے سرکلز میں بھی ان کو بحیثیت سیاستدان بہت قدر کی جگہ سے دیکھا جاتا ہے ہمارے فورن منسٹر آپ نے جیسے فرمایا کہ پہلے نہیں تھے تو اب تو شاہ محمود قریشی صاحب ہمارے فورن منسٹر ہیں اس کے آگے way ahead آپ لوگ کیسے کریں گے in terms of a national comprehensive unified message جو کشمیر پہ پاکستان کی طرف سے جانا چاہیے دیکھیں مولا یہ بات کشمیر کمیٹی سے بہت آجو نکل کے جات چکی ہے یہاں پہ آپ بھون جائیں خالی کشمیر کمیٹی نہیں یہاں پہ تو آپ کی پرائیم ملیسٹر آپ کی پوری گورنمنٹ آپ کی پورے آرم فورسز یہ سب اکٹھے ہیں اور یہ جو pressing issue ہے یہ اس کے علاوہ اس سکتہ ایجنڈے تک کچھ بھی نہیں ہے کیونکہ ہم نے اس چیز کو ہر حالت میں روکنا ہے آپ کو پتہ ہے کہ یونائیٹڈ نیشنز میں جے ساؤٹھ سیدان اور ایسٹ ٹرموئر وہاں پہ انہوں نے intervention کی تھی اور اس کو احلات کو دوسری کے طرف لے کے جائے تھے اسی طرح سے یونائیٹڈ نیشنز کی ویڈیویشنز میں چائنا ہمارے ساتھ ہے اور وہاں پہ جو human rights کی جو ہماری کمیٹی ہے وہاں پہ year میں انہوں نے بھی کہا ہے کہ انڈیا میں اس سکت سویر بائیلیشنز ہو رہی ہیں human rights کی تو یہ انشاءاللہ تعالی آپ دیکھیں کہ جس طریقے سے ہم پوری دنیا میں ہمارے 98 embassies ہیں g5 ہے ٹرکی میں تو قرارداد بھی ہے اس کے علاوہ ہماری ملیجیا میں اور باقی جتنی بھی ہمارے مسلمان OIC میں ہمارے مسلمان کنٹیز ہیں ان ساروں کو ہم نے ویڈیویڈ پہ کیا ہے کیونکہ دیکھیں کشمیر نیوکلو فلاش پوائنٹ ہے اور یہ ویسٹ کو بھی آگیا ہے کہ اس سکت اگر آپ اس سکت اگر روکا نہ گیا تو اس کے سراب پوری دنیا میں جائے گا اور پوری دنیا جو ہے وہ اس کو ایک جو ہے اس کا پیسٹ ہے وہ جیپی ڈائز اور ڈینجر میں آ جائے گا تو یہ صرف ایک ریجن کے مطلق نہیں ہے یہ پوری دنیا آگیا ہے ایک گلوبل کمیلٹی ہے وہ اس سے علیدہ نہیں رہ سکتے نائن ایلیون کو نہ دھولیں کس طریقے سے ان کو پوری دنیا کی لپیک میں نائن ایلیون کی جائے گا جو یہاں پہ بھی ہوگا خدا نا خاصتہ اور اسی چیز سے ہم چاہتے ہیں کہ ہوش کے ناخن پریویل کریں اور انڈیا کوئی ہوش کے ناخن لیں اس معاملے پر فائنٹی کی طرف جائیں جاوید اقبال صاحب شفارتی سطح پر آپ ہماری جہنمائی کیجئے گا کہ اس وقت تو بیسے بھی آپ نے سنا ہے دیگر بھی تمام لوگوں نے شفارتی اعتبار سے پاکستان کو اس ایجنڈے پہ ہمارے اس ویجن پہ کتنے سپورٹ مل رہا ہے اس حوالے سے بھی بات ہوئی اگر آپ کو لگتا ہے کہ کوئی جسے ابھی سہر صاحبہ کیرنگ کی کہ کچھ اگر ہماری سفارتی سطح پر اس پورے اس پرسویجن میں کوئی کمی ہے تو اس کا بھی اعتراف کر کے اس کو ریکٹیسائی کیا جائے کیا آپ ایسی کوئی چیز ہمیں بتا سکتے ہیں جو آپ کی نظر میں ابھی بھی ہے جو ہم کر سکتے ہیں اور ہمارے پارک پر نہیں ہوئی ہے دیکھئے یہ صاحبہ بہن نے بہت ہی اچھا تجزیہ کیا انہوں نے جو ہمارے کمی رہی اس حسلے میں کیونکہ یہ میں تو سمجھتا ہوں آج کا دن جو ایزے قربان کا دن ہے پاکستان نے کشمیلیوں نے ہماری آنکھیں کھول دی ہیں ہمیں شکر گزار ہونا چاہیے کشمیلیوں کا کہ جو ہم بلکل آنکھیں بند کر کے بیٹھے ہوئے تھے خود کشمیلیوں کو میں سلام کرتا ہوں کہ انہوں نے ہماری آنکھیں کھولی ہیں کیونکہ ایک امت مسلمہ جو ہے وہ ایک جسم ہے اور ایک جوسر کا حصہ ہے ہمارا تو کشمیل جو ہے وہ کشمیلی پلاہ اور کشمیلی چائے تک معاملہ تھا لیکن اب میں سمجھتا ہوں کہ تمام لوگ ایک پیج پہ ہیں پرائی مستر صاحب بڑے یعنی زور شور سے انہوں نے ریکٹ کی ہے اس پر آدمی ایک پیج پہ ہے پوری قوم ایک پیج پہ ہے لیکن یہ ہماری جو انٹرنل سیچویشن ہے جیسا صاحب بہر نے کہا اس میں ابھی بہت خلاش ہے وہ سمود نہیں ہے اور یہ جو اگر کوئی ملک انٹرنللی سٹیبل نہیں ہوگا اکنومکلی سٹیبل نہیں ہوگا تو کوئی اس کی نہیں سنیں ایک پنجابی کی مثال ہے کہ جید ایک اگر آنے اوہ دیکھ کمرے بھی سے آنے so the thing is کہ ابھی ہمیں ایک مچیورٹی کا لیول آنا چاہیے ابھی ہمیں انٹرنلل پولٹیکس کو جو ہے اس کو بیک بندل پہ جیسے اس اکستان کو سفادت کاری جو ہے وہ یہ نہیں بتا کہ شاہ محمود قریشی آ جائے گا تو دنیا بدل جائے گی اور کوئی جوڑے لکمال چرا جائے گا تو دنیا یہ ہو جائے گی کچھ نہیں ہوتا ہے سفادت کاری جو ہے وہ اس کا ہے وہ چودری کے سر پہ ہوتی ہے کہ اگر چودری مضبوط ہے اگر گھر مضبوط ہے تو اس گھر کی گاؤں میں بھی سنی جاتی ہے دنیا میں بھی سنی جاتی ہے لیکن اگر آپ بیکاری ہوں اور آپ میں غیر جمہوری رویہ ہوں اور آپ کے کافی جو ہے تیس پانٹی سال لوگ جو ہیں وہ چپ کر کے آنچیں بند کر کے وہ غیر جمہوری دور میں رہ چکے ہوں تو پھر لوگ باہر کے لوگ ان کی قدر نہیں کرتے ابھی آپ دیکھ یہ کہ ما شاء اللہ ہمارے بچہ بچہ کشمیر کے ساتھ ہے اور آج تو میں یہ اس لیے بھی کہتا ہوں کہ جو اسلام کا یعنی ایک قربانی کا جلتا ہے اگر دیکھا جائے تو وہ کشمیر ہی لے رہے ہیں لیکن یہ سفادت کاری جو انڈیا کی ہم سے پہل رہی ہے مجھے تو لگتا ہے کہ انڈیا نے پہلے سے اسرائیل اور USA کو کانفیٹنس میں لیا ہوا اس میں کوئی میری دو رائے نہیں ہے کہ یہ ان کے کنائیول سے ہو رہا ہے اور ہماراں یہ امریکہ اور روس سے زیادہ امپورٹنس خود اسلامی خطہ ہے کیونکہ اگر ہم 65 اسلامی موڑی اس دوسرے کو سپورٹ نہیں کریں گے تو باہر کے لوگوں کو کیا ضرورت ہے جانے میں نے دیکھا تھا کہ وزیراعظم عمران خان نے فون بھی کیا تھا سعودی والی اہد کو اس معاملے پر بات ہوئی پھر انہوں نے پریزیڈنٹ حسن روحانی کو بھی فون کیا تھا تو یہ اب آپ جو بات ابھی اس پر فرما رہے ہیں کیا ہم کوئی ایکسپیکٹ کریں کہ اس پورے ڈائیسپورا سے یا اس کچھے سے ہماری طرف کوئی سپورٹ آئے گا کشمیر کو اس کو لے کر کیونکہ یہ تو مسلمانوں پر بربریت ہو رہی ہے اور یہ ہر مسلمان یا ہر اسلامی کوئی بھی ملک ہے اس کے دل کے قریب ہونا چاہیے جیسے یہ پاکستان کے دل کے قریب ہے دیکھئے پاکستان کے دل کے قریب تو ہے لیکن آئی ڈون نو یہ ابھی کل پرسوری رپورٹ آئی تھی کہ یوی سپورٹڈ انڈین سٹانس تو اب مجھے نہیں پتا کہ اگزیکٹی یہ جو ہے سعودی عرب ہے یا ہمارے خلیجی بھائی ہیں یہ اصل میں جو ایک بہت ہی ایک ریر بہت امیر رویہ ہے اسلامی ملکوں کا اور ہمارے لئے بھول جائے میں نہیں مانتا کہ ہمیں کوئی یعنی وہ دوست نہیں ہے ہمارے نہ ویسٹ دوست ہے نہ مرکہ دوست ہے نہ مرکہ دوست ہے نہ موڈی دوست ہے انٹرسٹ ہے تو انٹرسٹ ہمارے یہ خطے میں ملکہ دوست ہے الحمدللہ امریکہ نے یہ ریلائز کیا ہے کہ پاکستان جو سٹیٹیزک پوزیشن ہے ہمیں اس کو مرحایا تو میں سمجھتا ہوں یعنی فوج کو بھی حکومت کو بھی اور اپوزیشن پارٹیوں بھی میں کہتا ہوں کہ ان سب کا رویہ جو ہے بہت اچھا ہے میرکے چل رہے ہیں ایک پیج میں ہے اچھا میسل جا رہا ہے لیکن جو ایک چیز ہونی چاہیے ابھی کیونکہ ابھی انڈیا اپنا لیگل سٹیٹس کھو بیٹھا ہے اللہ نے ہمیں موقع دیا ہے کہ ہم شملہ مادے کے جو جنجیریں تھیں اس سے آزاد ہو گئے ہیں تو اگر یہ صحیح طرح نہیں مانتے تو کل کو پھر آزاد کشمیر اور انڈین ہیلت کشمیر کے درمیان بال رکھنے کا کوئی جواب نہیں بنتا تو جب تک ہم اس لیول پر جانے کے لیے تیار نہیں ہوں گے یہ سفارت کاری اور تقریبیں کچھ نہیں کریں گی اسے ساپ بھی ایڈ کرنا چاہتے ہیں اس کو بھی آپ کہیں کہ میرا سوال بھی ساتھ انٹرٹین کرلیں اب آگے کی بات اگر امٹوریٹی کریں یو این جنرل اسیمبلی ہونے ورہے ہیں میں اسی کی طرف ہا رہا تھا اب ہمارا انتہان ہوگا اس میں پرائم نسٹر عمرال خان جا رہے ہیں اور اسے پرائم نسٹر موضی بھی آ رہے ہیں اور اس کے لیے ضروری یہ ہے کہ ہمیں پہلے ایک نیشنل کنسنسز بلک کی اندر جو ہے اس کو زیادہ بلک کرنا چاہیے جہاں بلکی یاد کرتا ہے جب ضرفکار علی بھٹو شیملہ معاہدے کیلئے جا رہے تھے شیملہ تو اس سے پہنے وہ لالکالہ چھوڑ کر اسلامدہ چھوڑ کر بری سے لے گئے تھے اور نری میں انہوں نے پورے ایک مہنہ لگایا تھا اور تمام تقات سے انہوں نے ڈیلیگیشن سے ملے لیبر لیڈر سے ملے سٹوڈن سے ملے علماء سے ملے تمام تقاتوں کو بتحید کیا اور اس کا نتیجہ یہ ہوا ہے جب شیملہ معاہدے پر گئے ہیں تو جماعت اسلامی کے امیر میاں تفیل محمد ائر پورٹر انہیں الویدہ کہنے کے لئے موجود تھے دیکھیں ایک نیشنل کنسٹی آج ضرورت یہ ہے کہ جبکہ پرائیم نسٹر جانے والے ہیں جنرل سنلی میں وہاں انڈیا بھی موجود ہوگا اگر گھر مضبوط ہوگا تو باہر کی آوازیں بھی یہ ہے وہ زیادہ محصر ہوں گی نمبر ایک دوسرا یہ ہے کہ ہمیں جو انٹرنیشنل فرمت ہیں ان کو پوری طرح سے چینللائز کرنے کی ضرورت ہے اس وقت دیکھیں آئی سی جو ہے انٹرنیشنل کوٹ آف جسٹس پرائیم نسٹر خود بھی کیا چکے ہیں ہمارے لیکل ایکسپرٹ جو ہیں جو جائزہ لے رہے ہیں اب کنبوشن والا بھی جیسے زیادہ اکمانی عدالت انساء پر لے جائے جائے دوسرا جو ہے انٹرنیشنل ہیمن ڈائیسٹ آئٹلیزیشن ہیں ہمیں ان کی طرف رجوع کرنا چاہیے اور جنیوہ میں جو انٹرنیشنل ہیمن ڈائیسٹ آئٹلیزیشن ہیں اس کا دروازہ کتھانا چاہیے کیونکہ کشمیر میں جو بائیلیشن ہو رہی ہیں یہ دنیا کی بہترین بائیلیشن ہیں ہیمن ڈائیسٹ کی تیسرا یہ ہے کہ کشمیر کے بارے میں او آئی سی کا جو کانٹیکٹ گروپ ہے اس کو جو ہم متحرک کرنا چاہیے اور اس کو اس عمر پر ہمیں اسرار کرنا چاہیے کہ او آئی سی کانٹیکٹ گروپ مکبوزہ کشمیر کا دورہ کریں میں سب کی بات سہر صاحبہ سے بھی بات کرنی ہے لاہور بھی ہم جائیں گے اتنا بتا دیں کہ جب یہ جتنے ادارے ہیں بین الاقوامی انسٹیوشن ہیں عالمی انڈیوسری عالمی جن کے بات بنے ویسٹ و ہیڈیونی کو انشور کرنے کے لئے نہیں ہمیں دیکھیں ہمیں ایک پوزیٹیو اپوز کے ساتھ جانا ہے اور ہمارا کیس بنا مضبوط ہے کہ انڈیا نے انٹرنیشنل لاؤ کی وائلیشن کی ہے یہ کیس اتنا مضبوط ہے کہ دنیا جو ہماری بات پر کان تھر رہی ہے اور آلہ سن رہی ہے اب مسئلہ یہ ہے کہ ہمیں اس کو کس طرح سے آگے لے کر جانا ہے ہمیں تیاری کرنے کے لئے بھرکور آگے ایک لمبی جنگ کے لئے ہم تو اس نے اپنی پوری یعنی کے کوشش لگائیں اور پھر اس میں آگے بات انشاءاللہ مسئلہ جو ہیں ہمارے ہاتھ میں آنگے انشاءاللہ سہر صاحبہ لیکن سملا اکورڈ کی بھی بات اب ہو رہی ہے سملا اکورڈ کی بھی روشتی میں بتائیے گا کچنی دفعہ مجھے تو یاد نہیں کرتا کوئی بھی ایسی گورنمنٹ ہو جس میں آبادہ کرنے کی کوشش نہ کی ہو بھارت کو کہ چلے سملا اکورڈ کے ہی مناسبت سے بائلائٹرل ہی مسئلہ جب وہ نہیں مانتے ہیں سملا اکورڈ تو is it not good کہ آپ اس کو فکر نہیں کر جائیں میں یہ سمجھتے ہوں کہ ابھی آپ کو دیکھنا ہوگا کہ وزیر خارجہ اس نے یہ کہا کہ آپ مسئل مرمہ سے زیادہ امید مارک ہیں کیونکہ انڈیا ایک عرب مطن کی مارکت ہے اس کا background اس کا context ان کو سمجھانا پڑے گا دوسری چیز ہم یہ دیکھیں OIC کی ہم بات کر رہے ہیں اور ہم نے اکسین کیا یہاں پہ انڈیا ایس آبزیور بیٹھا چیو چیو بیٹھا چیو بیٹھا اوہر بھی سی پہ ہماری نظر میں تھی ہمارے OIC میں نمائندوں نہیں ہے کیوں میں وقت سے پہلے پتانے لگا کہ ہم وقت سے پہلے میجرے سکتے ہیں پھر اس کے بعد میں انڈیا جس میں سیٹھٹکلی کام کر رہا ہے ہمیں اس کو دیکھنا ہوگا آپ یہ دیکھیں ابھی سے نہیں مجھے خود یاد ہے کہ ایس آرہے ہیں کہ آپ اکسوٹ کی بکس کو دیکھ لیں اب پاکستان کی بکس کو دیکھ لیں ابھی پاکستان ہے میں کہوں گی اب لگے لوہر کے اندر آپ نقشہ لگے کشمیر کا پاکستان کا نقشہ بڑنا گئے ٹکے آپ یہ دیکھیں کہ انہوں نے آہستہ آہستہ سیدھٹکلی اس چیزے پر کام کیا ہے ابھی ہم بات کر رہے ہیں کہ ہمارے اہم آلوی دنیا سے ہمیں سپورٹ مل جائے گی اس وقت یہ ہے انڈین موزیر خالدہ وہ چائنہ میں بیخا ہیا ہے وہ بھی ساب سکتنبر میں امریکہ جانے والے ہیں رشنہ کی سپورٹ ان کو حاصل ہے UAE سے ان کو سپورٹ مل جائے ہیں ساوڑیر ایٹی اے کے بارے میں آپ کی موزیر خالدہ میں کوئی ایسی کوئی مضبط بات کیے نہیں ہے تو ہمیں اجے دیور جو ہے وہ کشمیر میں بیٹھا جاتا ہے تمام اپریشن کا سب منٹر کر رہا ہے آپ یہ دیکھیں کہ اس قسم کے محول میں اور ہم کیا کر رہے ہیں یعنی یہ ریزیلیوشن پاس ہوتی ہے تو مجھے کہنا چاہیے تھا کہ پرمیشن ساتھ کو بھی احوان میں موجود ہونا چاہیے تھا میں یہاں پہ مونہ حوالہ دینا چاہتی ہوں دو جوئین پارلیمنٹ سیشن کا ایک وہ سیشن جس جو سلالہ چیک پوست کے حملے کے بعد ہوا آپ نے وہ قومی یقیتی دیکھی آپ نے وہ قومی یقیتی دیکھی کہ امریکہ جیسی سپر پاور آپ کے معافی ماغنے تو مجبور ہو گئی دوسرا ہم وہی ریسل کرنا چاہوں کی جو اپی ایس پہ حملہ کرنے کے بعد جو جو ان پارلیمنٹ سے سیشن ہوا جو دہشت دردی کے خلاف ایک آواز ہوئی پوری قوم پوری پارلیمنٹ اور دیسل ایشن پلان اپرو ہوا جس میں ہماری افراج پاکستان کو وہ سکرم تھی کہ جائے دنیا کی سب سے مشکل جو اپنی سہردے کے اندر لڑی تھی پاکہ اپنے ملک کو دہشت دردی سے پاک کیا گیا تو بات یہ ہے کہ آج آج ہمیں اپنی تنظریوں کو دیکھنا پڑے گا کیا ضرورت تھی رات کو جو ہے کہ سریعال تارکل کو آپ جو ہے وہ ہوسٹروں کے بیٹھ سے بیٹھ کر دیں دیکھیں دیکھیں why we are dividing the narrative why we are dividing the narrative جب ہم ہم رائس پہ بات کر رہے ہیں جب ہم ہم پندرمنٹل کی رائس پہ بات کر رہے ہیں تو ہمیں یہ بھی دیکھنا ہوگا لیکن تو عالمی دنیا یہ دیکھتی ہے کہ آپ کے ملک اندر you have divided opinion تو وہ دیکھتا ہے کہ آپ کے ملک اندر وہ امریکہ کو معافی مانگنے پہ مجبور کر دیں یہ ہی اس کا advantage جو ہے اندیا دلے گا اس کا advantage جو ہے وہ آدمی دنیا دلے گی ببکہ یہ ایک سنہری موقع تھا کہ کشمیر issue helping internationalize once again and it's the right time it's the right time to take the proper steps کہ آپ اس سے بہت کرنے ابھی جسما آپ کو نتر آتا ہے یورپین وینین میں آواز یا بیٹیش پارلمنٹ کرنے تو بیسکلی وہ کشمیری اوریجن پاکستانی ویٹیش پارلمنٹ ہے جو وہاں پر اپنا MPs وہاں پر روپ لے کر رہے ہیں وہ اس issue کو alive رکھ رہے ہیں ہم نے پاکستان کے اندر اس کو دو دن بنانے تک میبید کر دیا تھا اور ہماری فورن پولیسی دستی ری ایکٹیو ہے پرو ایکٹیو نہیں ہے جب تک ہم اپنی فورن پولیسی پرو ایکٹیو نہیں کریں گے اور وہ حالی ریکشن سے پر اپنا جہنے ہی ریکھیں گے نسائر نہیں کریں گے تب تک ہم کوئی بڑی فورن پولیسی ہم کوئی بڑی فورن پولیسی ہم کوئی بڑی فورن پولیسی اس ہی unified message کی ہم بار بار بات کر رہے ہیں اور یہ ہی ایک مرتبہ پھر سے پاکستان کی طرف سے جانا چاہیے کیونکہ واقعی اگر آپ کے اندرونی شخصہ پر کوئی بھی division ہو تو آپ کا باہر کا بیٹھا دشمن اس کو exploit کرنے کی کوشش کرتا ہے دیکھیں مونہ بات کر یہ ہے کہ یہ کشمی کا یہ issue ہے یہ کوئی سیاسی نہیں ہے یہ پوری قوم جو ہے وہ ایس پیچھے ہیں لیکن مجھے شہر کامران کی باتیں بڑی مداخل خیرس لگ رہی ہیں یہ compare کر رہی ہیں کہ کشمیریوں کو بھی اید کی نماز میں پڑھنے دی جاری زرداری صاحب کو بھی اید کی نماز جیل میں پڑھنے دی جاری اپس اور اورنجز میرے شہل میں مکس نہ کریں ایک وہ لوگ ہیں جو مخصوم نرحطے جن کے اوپر بردری��겠습니다 اگر عزت حایق جس نے جس کے منی لانڈرنگ جس کے پنسالوں اگر انٹرانکشن اگر انٹرانکشن اگر انٹرانکشن یہ کہنا چاہ رہی ہیں سامجھ وران کے جی بلکل لپیٹھ دے کسی کو نہ پوچھ لے کوئی کرپچن کسی کا اتاب لا دیں اگر انٹرانکشن اگر انٹرانکشن میں تو صرف ان سے مولان آپ این ورس土 ص confession محضہ ص mai شمعہ نے بلایا آپ کو پیدا ہے اضافت کا آپ اکراض کریں ایسا ایسا صغیق کریں ایسا صغیق کریں ایسا صغیق کریں ایسا صغیق کریں کیوں سیکسے میں اس طریقے سے ہم کشمیر کے اشیو کو آپ کی اگل کرنے مطلب ہے انہوں نے پوائنٹ سکورن کیکا کانسی ہے آپ کی اوپر پر پر وہ پھٹ پڑے بلاوال کے آپ کی مریم نوازت کو جانا کیا یہ بودی مجھے میں یہ نیک سمجھ نہیں آتی اوہ سہیو جی میں بہت دیر سے آپ سے یہ احس کرنے کی کوشش کری تھی کہ میرا سوال تھا کہ ایوہر پیشن بھی ہے اور وہ ابھی ساہر سہیو نہیں میں بول رہی تھی وہ یہ میں پوچھنا آپ سے چاہی تھی کہ دیکھیں everything has a certain time اس وقت ہمیں ایک پیج پر ہونی کی ضرورت ہے اس معاملے پر تاکہ ہم وہ politics کو ایک سائٹ پر رکھیں یہ ساری چیزیں تو ہوتی رہیں گی اس وقت اس قوم سے یا اس ملک سے ایک تغام جانا چاہیے یہ آپ سے request تھی ملکل تھے ہم پر request proposition کو کر رہے ہیں آئیں ہمارے ساتھ بیٹھیں ہمیں پیوز دیں ہمیں بتائیں کہ کس طریقے سے ہم اس کی reversal کرا سکتے ہیں ایک آرٹکل 370 کی اور کس طرح سے دنیا یون ریزیوشنس کے سو کس طرح پیشے ڈنوائے سکتے ہیں انڈیا سے کہ وہ یہ اپنی جو انہوں نے ایک ظلم کی داکتان شروع کر دیا اس کو حتم کریں لیکن آپ مجھے یہ بتائیں آر بڑی اچھی میں بڑی خوش ہوئی کہ شام اہمہ اور بلاون میں کتھے نماز پڑی کتھے رہنے میں شریف ہوئے یہی ہونی سے یہ this is the spirit آپ آئیں ہمارے ساتھ بیٹھیں اور ہمیں ڈائیس کرے ہمارے کیسے دوسرے سے یقین جاوید صاحب پرائیم مینٹ میں نے یہی پیسے تھا جاوید صاحب کہہ رہے ہیں کہ کچھ ہی نہیں کیا جاوید صاحب پر ہم ان کا لاز ورڈ لے لیں جاوید صاحب یہ لاز ورڈ چیز آپ نے تمام لوگوں کی باتیں سنیے اب یون جنرل اسیمبلی ہمارا الٹیمیٹ گول ہونے چاہیے ایک میں بالکل وغیر کسی لپیٹے لگا ایک بات کر رہا جاتا ہوں یہ ایک خر کسی کی بھی غلط سہنی ہے کہ کشمیر ابھی جو یہ شروع ہو گیا ہے یہ پیس یہ پاکستان کو اگر ہم اسی طرح آپس میں اختلافات کا شکار رہے تو خدا خاصتہ پاکستان کی سیکیورٹی خطرے میں ہے اس لیے یہ پاکستان کا حصہ ہے ابھی جو ہے یہ ایک چیننج ہے پاکستان کے لیے کہ ہم اپنی ذاتی اختلافات کو پسپسٹ ڈالیں اور سب سے پہلے جو ظلم ہو رہا ہے کیا وہ جو ظلم ہو رہا ہے اس میں ہمیں آپس کے لڑائیاں زیادہ دیکھ کرنی چاہیے جو ظلم ہو رہا ہے ہمیں اس کے لیے کتے گھرے ہو کے اور میں آپ کو یہ بھی بتا دوں کہ کل کو یہ ایک ٹیسٹنگ گراؤنگ ہے عوام کے لیے بھی اسوال پاکستان کے لیے بھی اور حکومت کے لیے بھی اگر ہم فزیکلی اور جو ہے خود اس میں ہم نہیں کھڑے ہو سکتے تو کچھ تشمیریوں کو ابھی سے بتا دیں کیونکہ یہ کل کو وقت آنے والا ہے موڈی نے یہ کارڈ ایسے نہیں کھیل رہا ہے یہ خانی تقریروں اور یہ سارے ایک ٹیسٹوں کی ریلی اسے نہیں ہوگا یہ ریلی نہیں ہے آپ دے دیں ہر شیز بان دے یہ ہمارے انڈیا کے درمیان بلکل نہیں یہ خانی ریلی پتے رہا ہے میں تو بہت خوش ہوں میں تو سمجھتا ہوں ہاں بتائیں اور سجیشن دے سجیشن دے آکھا آپ دیکھیں میں نے ایک تو سمجھیں کہ ہمارے لیے پرائن نسٹر صاحب ہمارے ادارے جو موت پر ہیں ہمارے ادارے پاکستان موت پر ہیں اور مجھے پورا یقین ہے کہ جو جو ان اداروں کے سردوڑا ہیں وہ اپنے سرائے نہایت موت پر ترینکے سے کروے ہیں بلکل تو ہمیں تو اس میں کوئی شک نہیں ہے یہ جو شک ہے تو یہ جو ہے لوگوں کو نظر آتا ہے اور وہ لوگ نظر جسی ہے کہ سب ایک 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 اتنے نہیں ہے جتنا ہونا ہے جاؤر صاحب اکانٹو تلیٹی بان بہت خوش رہے گا بہت خوش رہے گئے اکی ہے کہ سب ایک عملے گا بہت خوش رہے گئے پر ہمامیز پس چلی بات یہ ہی ہے اصل میں کہ جو آپ کے end پر کوئی چیز ایسی ہے جو آپ کا ابھی بھی جس پر home work ہونا باقی ہے اس پر اپنا کام اپنا home work اپنے سائیڈ کا جو کام ہے وہ بکمل کیا جائے تاکہ پاکستان کا جو یہ قومی فریضہ ہے کشمیر کو اس کو لے کر اس کا اب واقعی ایک کلائمیٹس کا پوائنٹ آ چکا ہے کہ اب کشمیری عوام بھی کسی بھی situation کے لیے تیار ہیں اور وہ کسی بھی حد تک جا سکتے ہیں پاکستان نے بھی کہا ہے کہ ہم کسی بھی حد تک جا سکتے ہیں اس سب میں یہی ایکسپیکٹ کریں گے اور یہی امید رکھیں گے دعاگوں ہوں گے اچھے موقع پہ ہی دل اضافتے کہ اس سے پہلے ہی ہوش کے ناپون انڈیا لے اور سینٹی پریدیل کرے جمہوریت اگر اپنے آپ کو کہتے ہیں تو جمہوری امنگوں کے حساب سے ہی اس مسئلے کا جو ڈیکٹ سے چل رہا ہے اس کا فیصلہ ہو دیکھنے کا شکریہ انشاءاللہ see you again tomorrow اللہ حافظ